ہیلو اینڈ اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد یوسف آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدی کہتا ہوں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے لونگیچوڈنل ریسرچ ڈیزائن جی ویلکم بیک ناظرین آج ہمارا موضوع ہے لونگیچوڈنل ڈیزائن ہم آپ کو اس لیکچر میں بتائیں گے کہ لونگیچوڈنل ڈیزائن کس طرح دوسرے ڈیزائن سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس کو ہم کس طرح ایکسیکیوٹ کرتے ہیں اس میں کس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں اور پریکٹیکلی ریسرچ کے اندر یہ کیسے استعمال ہوتا ہے تو شروع کرتے ہیں جی لونگیچوڈنل ریسرچ ڈیزائن کی ڈیفینیشن سے سب سے پہلے یہ دیکھیں جی With a longitudinal design a sample is surveyed and is surveyed again on at least one further occasion This is the simplest and the most comprehensive definition of longitudinal design Longitudinal design میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ایک بار فرض کریں ہم نے اپنے sample کا survey کیا ہے اس سے data لیا ہے تو ہم اس سے دوبارہ data لیتے ہیں At least اگر ہم کسی بھی sample سے دو بار data لیتے ہیں تو ایسے design کو ہم longitudinal design کہتے ہیں دوسری الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ longitudinal design is the extension of cross-sectional design Cross-sectional design میں بنیادی طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم sample سے ایک ہی بار data لیتے ہیں ان سے چاہے survey fill کروائیں چاہے ہم کسی content analysis study میں content analysis کریں چاہے ہم interviews کریں چاہے ہم focus group کریں لیکن ہم data at single point of time لیتے ہیں ایسے design کو ہم cross-sectional design کہتے ہیں تو longitudinal design کو بعض گاتھ ہم extension of cross-sectional design بھی کہتے ہیں اس میں at least ہم دو مرتبہ data جو ہے اپنے sample سے ضرور لیتے ہیں تین مرتبہ بھی ہو سکتا ہے چار مرتبہ بھی ہو سکتا ہے یہ depend کرتے ہیں جو ہماری study ہے اس کی nature پہ اس کے question پہ اس کے resources پہ اس کے design پہ لیکن بنیادی طور پہ جو research design کو longitudinal چیز بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم data at more than one point of time جو ہے اپنے sample سے collect کرتے ہیں جب ہم ایسا کرتے ہیں تو جو ہم design use کرتے ہیں اسے ہم longitudinal design کہتے ہیں اب یہ design کیا کرتے ہیں جس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے this provides us a chance to track changes in public opinion attitudes and behavior اس design کا سب سے زیادہ ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں جو opinion ہوتی ہے over the period of time یعنی at time one جب ہم data لیتے ہیں پھر at time two جب ہم data لیتے ہیں اور پھر at time three اگر ہم تین ماہ data لیتے ہیں تو ان تین چاہے ایک ماہ دو ماہ تین ماہ ہو جائے تو over the period of three months ہمیں track کرنے کا اور جو changes ہو رہی ہوتی ہیں public opinion میں اس کو جاننے میں مدد کرتے ہیں اور یہ after six month after six month after six month بھی ہو سکتا ہے after one year second year third year بھی ہو سکتا ہے it depends on the question of the study and then attitudes کے لوگوں کے attitudes towards politicians and products کیسے change ہوتے ہیں and then behavioral changes کہ لوگ کس طرح practically جو ہے فرض کریں politics کی لے لیں تو لوگ کس طرح vote کرتے ہیں اگر انہوں نے فرض کریں ہم election over the period of time جو ہے ہم فرض کریں ایک سال میں جو simony election ہوتے ہیں جو election کے بعد جو seatیں awakened ہوتی ان پر جو election ہوتا ہے اگر وہاں ہم فرض کریں لوگوں سے پوچھتے ہیں کس کو vote دیا اور پھر نو مہینے بعد ایک اور election ہوتا ہے تو تین ماہ تین ماہ تین ماہ ہم نے تین بار لوگوں سے پوچھا کہ آپ نے کس کو vote دیا ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ لوگوں کا behavior جو ہے اس میں بنیادی طور پر in terms of voting کیا change آ رہی ہے تو ایسے design کو ہم longitudinal design کہتے ہیں اب کچھ مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں of the 14 studies lawfee and deflore 1995 considered as to be the milestones in the evolution of mass media research four among them were longitudinal studies اب جب ہم بات کرتے ہیں milestones in mass communication research تو اب تک 14 milestones جو ہیں وہ achieve ہو چکے ہیں milestones book 1995 میں definitely publish ہوئی تھی milestones in mass communication research ان میں سے دو ان چودہ میں سے چار studies ایسی تھیں جو longitudinal studies تھیں ان میں سے دو کا ذکر میں یہاں پہ کرتا ہوں تاکہ میں آپ کی clarity کر سکھوں پہلی study ہے the people's choice by لیزرفر برنسن and کولیگ 1994 میں this resulted in two step flow model اس research study کے نتیجے میں ان findings کے نتیجے میں two step flow of model جو ہے communication کا وہ جو ہے اس کی evolution ہوئی وہ propose کیا گیا اور دوسری study جو ہے وہ personal influence by cates and لیزر فر 1995 میں which examined the role of opinion leaders اور اس study کے نتیجے میں ہمیں پتا چلا میڈیا جو ہے وہ soul cause of change in attitudes behaviors and opinions نہیں ہے rather than opinion leaders ہوتے ہیں وہ لوگ جو میڈیا سے information لیتے ہیں اور پھر آگے اس کو pass out کرتے ہیں ان کو opinion leaders کہتے ہیں ان کے followers ہوتے ہیں پھر followers جو ہیں ان کے جو followers ہوتے ہیں وہ آگے followers بن جاتے ہیں ان دونوں studies نے use کیا جس میں انہوں نے اپنے sample کو over the period of time جو ہے track لیا تو اس کے بعد یہ جو studies ہیں یہ ہمارے سب نے findings لے کے آئیں کہ کس طرح opinion leaders جو ہیں وہ کس طرح لوگوں کو معاشرے کے اندر اپنی رائے سے متاثر کرتے ہیں اپنی people choice نے ہمیں بتایا کہ کس طرح جو information ہے وہ direct media سے نہیں بلکہ وہ two step flow سے پہلے opinion leaders تک جاتی ہے اور پھر اس سے followers تک اور اس نے ہمیں بتایا کہ media is not the only cause of change in public opinion rather جو affiliations ہیں political affiliation ہے religious affiliation ہے یا جن کو demographic variables it took data at six times T1 T2 T3 and up to T6 اور پھر اس نے آپس میں comparison کیا کہ پہلے month لوگوں کس کو vote دینا چاہتے تھے second month third month and six month پھر vote دیا اس نے لوگوں کے جو voting behavior ہے اس کو track کیا یہ ایک different قسم کا سوال ہے اگر ہم فرض کریں track back کرنا چاہیں لوگوں کو یہ کہیں کہ ریکال کریں کہ اگر 2002 میں پاکستان میں کلچرل پیٹرن ایسے تھے تو 1990 میں کیسے تھے تو یہ بھی longitude design ہی ہے اور اس قسم کے longitude design کا ایک خاص نام ہے تو میں دونوں question اس لئے لکھے ہیں کہ آگے جا کے چونکہ ہم ان کی وضاحت کریں گے لیکن یہ دونوں question جو ہیں یہ longitudinal design کے زمرے میں آتے ہیں اب longitudinal design کے کچھ میں آپ کو فیچر بتا دیتا ہوں the basic form of longitudinal design involves number one اس میں ایک group ہوتا ہے اس میں دو group نہیں ہوتے یعنی جتنا ہم sample لیتے ہیں وہ سارے ایک group ہوتا experimental design کی طرح اس میں دو group نہیں ہوتے آپ کے علم ہے experimental design کے اندر دو groups ہوتے ہیں experimental group and control group جبکہ longitudinal design کے اندر ایک group ہوتا ہے پھر اس group کو one pre intervention measurement on the outcome variable جس dependent variable کہتے ہیں تو ہم اس ایک group کو intervention دینے سے پہلے treatment دینے سے پہلے ہم outcome variable جس dependent variable کہتے ہیں اس پہ measurement لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں on the intervention where everyone in the group receives treatment تو پھر ہم intervention دیتے ہیں یعنی جو treatment دینا ہوتا ہے اور یہ naturally جو time کا gap آتا ہے وہ itself treatment بن جاتا ہے تو پھر everybody in the group جو کے group پہ ہوتے everybody gets treatment یا intervention اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں one post intervention measurement on the outcome variable جس کو ہم dependent variable کہتے ہیں تو اس کی post intervention کے بعد ہم کرتے ہیں کہ ہم measurement کرتے ہیں کس outcome variable کی دوبارہ تو اس کا مطلب ہے یہ pre intervention measurement of the outcome variable یہ t1 بن جائے گا اور پھر ہم نے intervention دی اور اس کے بعد جو post intervention measurement ہے on the dependent variable outcome variable یہ t2 بن جائے گا اب note دیکھیں we compare pre intervention measurement with post intervention measurement the change score can reflect the influence of variable x on variable y اس کا مطلب ہے t2 سے t1 کو minus کرتے ہیں تو جتنی change آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا اثر x variable نے y variable میں change لانے کے لیے exercise کیا ہے یعنی اتنی change ہم attribute کریں to variable x to bring change in variable y اب select کرتے ہیں کیونکہ اس میں controller experiment نہیں ہوتے تو آپ نے ایک group select کیا پھر اس کو pre testing کی یعنی اس کو کوئی treatment دینے سے پہلے فرض کریں آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ movies کے جو ہیں over the period of time جو violent movies ہوتے ہیں انہوں کے لوگوں پہ کیا اثرات ہوتے outcome variable کو dependent variable کہتے ہیں یہ آگیا پھر ہم نے intervention دی intervention کا مطلب کیا ہے کہ فرض کریں ہم نے ان کو violent movies دکھائیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہوگی یہ intervention ہوگی اس کی بعد post test ہے کہ ہم نے y measurable ان کا aggressive attitude ہے اس کو ہم نے دوبارہ میر کیا تو ہم نے dependent variable کو دوبارہ میر کیا یہ t2 ہے یہ t1 ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم t2 سے t1 کو minus کریں تو اگر treatment intervention اس کا کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ فرق ہمارے سامنے آ جائے گا کہ کتنا اثر ہوتا ہے کتنی change ہوتی ہے لیکن اس میں ایک issue ہوتا ہے جو ایک disadvantage ہے longitude and design وہ یہ ہے کہ in the absence of random assignment چونکہ اس میں کوئی random assignment تو ہوتی نہیں ہے کچھ control group ہوتا نہیں ہے جس کے against experimental group کو judge کر سکیں کہ change کتنی آئی ہے therefore it is difficult to conclude whether intervention or something else produce change in the dependent variable اس لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے longitude and design کے اندر یہ چیز conclude کرنا کہ change آئی ہے dependent variable میں only because of independent variable میں change کی وجہ سے آئی ہے اس لئے یہ بعض اوقات جو cause and effect کا جس کو conclusion کہتے ہیں یہ conclude کرنا longitude design کے اندر بعض گات بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم intervening variable ہوتے ہیں جو confounding variable ہوتے ہیں ان کو ہم control نہیں کر سکتے کیونکہ جو longitude research ہوتی ہے یہ naturally environment کے اندر ہو رہی ہوتی کہ laboratory کے اندر ہو نہیں رہی ہوتی کہ جس کے اندر ہم intervening variable کو control کر سکیں اس لیے بعض گات یہ conclude کرنا کہ why variable ہے جو ہمارا dependent variable ہے یا outcome variable ہے اس کے اندر جو change آئی ہے وہ صرف change in independent variable کی وجہ سے آئی ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور یہی longitude design جو ہے اس کی سب سے بڑی limitation یا disadvantage ہے residential campaign اور milestones in mass communication research call and media effects and then kids and lezer floor کی study personal influence the part played by the people in the flow of mass communication یہ تین studies میں نے اس کے اندر آپ کو explain کرنے کے لیے کہ longitude design کیا ہوتا ہے اگر پسند آئے تو فیڈبیک دیجئے گا اگر کچھ کیوریز ہوں تو نیچے کمنٹ باکس میں جا کر لکھئے کہ میں ان کے جواب دوں گا اس طرح ہم ایک جو ڈائیالوگ ہے اس کو شروع کر سکتے ہیں اس کے نتیجے میں we can agree we can disagree and we can agree to disagree and in this way we can learn from each other and become more educated